پرتبی گاؤں میں اس کو بھی سنیں گے آپ لوگ پہلے آپ کہیں تو ایک لنگوریا گاؤں بننا پھر میں تو ایسا ہی گاتا رہوں گا بتائیں آپ لوگ آپ مجھے بتا تھک چکے ہیں آئیے ایک گیت میری طب سے بہت اچھا اس کے بعد وہ گیت گاؤں میں اس کے بعد پھر جاؤں گی آئیے دکھائیں بابل کی دعا لیتی جا آئیے میری طرف سے آپ اس گیت کو سنیں اس کے بعد ایک گیت ان کے اوپر گاؤں گا گیتا دیبی جی کے اوپر جو کہ بہت اچھا گیت ہے اس کو سنیں گے آج ہی پانچ سے بنا دو بابل کی دعائیں لیتی جا جا دجھے سکھی پریوار ملے بابل کی دعائیں لیتی جا جا تجھے کو سکھی پریوار ملے مائکے میں کسی کی نا یاد آئے سسوڑال میں اتنا پیار ملے مائکے میں کسی کی نا یاد آئے سسوڑال میں اتنا پیار ملے مائکا میں کسی کی نا یاد آئے رہے ملے مائکا میں کسی کی نا مائکے میں کسی کی نا dazzться چämہ آپ denn six بھئیہ آپ ادھر سے ادھر آ جائیں کھڑے ہو کر کے آپ ادھر آ جائیں آپ سب سے کہہ رہا ہوں میں اور آپ بھی بینجی آپ ادھر سامنے آ جائیں گے تو مجھے اتنا دیکھنا نہیں پڑے گا آپ کچھ لوگ سامنے بھیر جائیں آ کر کے بات تو سمیہ کیے ایک بیٹا جس کے بچمن میں ماباپ بھگوان کو پیارے ہو جاتے ہیں سوڑ کر کے جس کے بچمن میں ماباپ گجر جاتے ہیں جب بچمن میں ماباپ گجر گئے پیسے والے کا بیٹا تھا اس کے پتا پر بہت بھی دھندولت روپیہ پیسہ تھا اس کے چاچا نے جب دھندولت روپیہ پیسہ دیکھا کیونکہ ماباپ تو بچمن میں گجر گئے اس کے چاچا کی نیت اس پیسے پر آ جاتی ہے اس چاچا کے پاس بھی ایک بیٹا تھا تو اس چاچا نے سوچا کہ آج اگر میں اس بیٹے کو مار دوں گا جو میرے بھاہی کا بیٹا ہے آج اگر میں اسے مار دوں گا تو اس پوری دھندولت کا اس روپیہ پیسے کا مالک میرا ہی بیٹا ہو جائے گا اس روپیہ کے پیچھے اس دھندولت کے پیچھے اس چاچا کی نیت پھر جاتی ہے اور اس بیٹے کو کسی بہانے باتوں میں اُلجا کر کے جنگل میں لے جاتا ہے اور جنگل میں ایک پیڑ سے باندیا اور پیڑ سے باند کر کے تلوان نکال کر کے مارنے لگا تو اس بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آگئی وہ پانچھے برس کا بچہ روکر کے اپنے چاچا سے کن لگا کہ چاچا جی ارے میں نے اس دنیا میں کیا دیکھا ہے ابھی مجھے آپ مار کیوں رہے ہو میں نے تمہارا کیا بھگاڑا ہے جو تم مجھے مار رہے ہو تو وہ چاچا کہنے لگا کہ سب سے بڑی پروپلیم ہے روپیہ پیسہ جتنی بھی دھندولت تیرے پاس ہے اگر میں تجھے آج مار دوں گا تو اس دھندولت کا روپیہ پیسے کا مالک میرا بیٹا ہو جائے گا تو وہ بیٹا کہنے لگا کہ چاچا جی اس روپیہ پیسے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں سب روپیہ پیسے کو دھندولت کو آپ لے لیجی لیکن مجھ کو مارو مت اب سنیے گا گیت کو وہ بیٹا اپنے چاچا سے کہنے لگا ہاں جی وہ بیٹا وہ بیٹا کہنے لگا کہ یہ دردو بھرا میرا جیبن یہ دردو بھرا میرا جیبن میری اوڑنے ہارو چاچا جی سب دکو ساپ آنے دو یہ دردو بھرا میرا جیبن میری اوڑنے ہارو چاچا جی اور پنتیس بیٹے کی آپ کو پسند آئے اوڑنے ہارو چاچا جی اوڑنے ہارو چاچا جی اوڑنے ہارو چاچا جی اوڑنے ہارو چاچا جی اس دنیا میں چاچا سرف تم ہی میرا سہارا ہو چلتے رو بھرا ماں باپ میرے مجھے چھوڑ گئے دنیا سے ناتا توڑ گئے کیسی کسمت بیدھاتا میری کیسی کسمت ایسر میری جو مجھ سے مکڑا موڑ گئے کیسی کسمت ایسر میری جن بیٹا بیٹی کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں وہ بیٹا بیٹی ہی جانتے ہیں ان کا پارل بھوشن کیسے ہوتا ہے اور ان کے دل پر کیا بیٹی ہے ماں باپ میرے مجھے چھوڑ گئے دنیا سے ناتا توڑ گئے ماں باپ میرے مجھے چھوڑ گئے دنیا سے ناتا توڑ گئے کیسی کسمت ایسر میری کیسی کسمت ایسر میری جو مجھ سے مکڑا موڑ گئے کیسی کسمت ایسر میری جو مجھ سے مکڑا موڑ گئے میرا کون سہارا آپ بینا چاچا اس دنیا میں میرا تمہارے شوائے کوئی سہارا نہیں کی میرا کون سہارا آپ بینا جرا سوچ بیچارو چاچا جی اس دن دولت کی خاتر تم اس دن دولت کی خاتر تم مجھ کو مند مارو چاچا جی اس دن دولت کی خاتر تم مجھ کو مند مارو چاچا جی اس دن دولت کی اس دن دولت کی خاتر تم جو مجھ کو مند مارو چاچا جی اپو بیٹا دوسرے مند میں کہنے لگا چاچا جی آپ اگر میری طرف نہیں دے سکتے ہو تو میری چھوٹی سی بہن میرے گھر پرے کم سے کم اس کی طرف تو سوچو کہ تم اگر آج مجھے مار دو گے تو میری بہن کی دیکھوال کون کرے گا اس کو کون دیکھے گا کہ میری چھوٹی سی بہنہ گھر پہ میری چھوٹی سی بہنہ گھر پہ گھر لگتا سونا سونا ہے یا جی میری چھوٹی سی بہنہ گھر پہ گھر لگتا سونا سونا ہے اگر آج مجھے مار دو گے تو میری بہن کے لیے کہ ہولی دس گھرہ دیوالی ہولی دس گھرہ دیوالی سونا ہوئے دیکھ سنونا ہے ہولی دس گھرہ دیوالی سونا ہو سونا سہرہ کہ بھو کرم کرو تم سنگ میرے بھو کرم کرو تم سنگ میرے جو کرم تم مارو چاچا جی اور اس دھن دولت کی تھا در تم مجھ کو مد مارو چاچا جی اس دھن دولت کی آج دے تم مجھ کو مد مارو چاچا جی اس دھن دولت کی آج دے تم مجھ کو مد مارو چاچا جی موسیقی اچھے رستے سے اتر گیا اچھے رستے سے اتر گیا میری قسمت کا پئیہ ہے بہت اچھا ٹائم پاس ہو رہا تھا اچھا سمیں گجر رہا تھا لیکن جو بیدھاتا کی مرضی ہوتی ہے وہی ہوتا ہے کہ اچھے رستے سے اتر گیا میری قسمت کا پئیہ ہے اے لاج رکھو میرے منموہن میری تیر سنو یہ منموہن اب تُو ہی لاج بچائیہ ہے میری تیر سنو یہ منموہن تُو سب کی لاج بچائیہ ہے کہ بسنو برجباسی کا کہنا بسنو برجباسی کا کہنا اچھے گیت نے کارو چاچا جی ہمارے جو میرے گروہ ہیں موکیس دیشوار میرے چاچا بھی ہیں اور میرے گروہ بھی ہیں انہوں نے اس گیت کو لکھایا میں چاہتا ہوں اور اس دھن دولت کی خاتر تم مجھ کو مت مارو چاچا جی